کیا بات شدہان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلے ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلمات قالے وعلا آبائی فیہا وزہی ساعت وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو رزقاتو ان وطومت اہو فیہا تبیلا الہی پر آشوب دورچ علی ان ولی اللہ پرنوالی دی محافظت فرما آمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما احمد یار صاحب بیمار ہیں محمد افضل صاحب بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما جتنے مومنین مومنات دست دعا پھیلائے ان الہی تمام دے ہوائج شرعیہ پورے فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور اچتا جیل فرما آمین الہی املا سیرتا سورتا امام زمن دی زیارت دے قابل بنا آمین بانی آنے مجلس دی توفیقات چیزہ فرما یا رب محمد انوا آل محمد صلی اللہ محمد انوا آل محمد معجل فنجہ آل محمد بارویں آقادی آمدو سلامتی دی خاطر بلند سلاما اپنے اپنے حاجات دی قبولیت وست بلند سالوات اللہ صلی اللہ محمد آعوذ بالآمین شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم سلامت سلامت الہمد اللہ 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 بنا بے ولایت آل محمد محمد ٹھیک ہے گرمی ہے سلوات سارے میں پڑھنی چاہیے دیئے میرا پڑھنکہ دیئے محمد محمد السلام سلوات و سلام مولا اشراف الامبیاء والمرسلین سلمات محمد سیدنا عرب وال عجم مکی المدنی کی لفی شاہو نہیں و ما ارسلنا قائلہ رحمت لِلہ علمی سیدنا عرب سیدنا عرب سیدنا عرب سیدنا عرب تا جید والمیراؤد جید والبراؤد موسیقی السلام علیہ وآلہ وزیرہی وخلیفتہی وابن امہی علی ابن عبی طالب امیر اللہ مومنی نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی بے نوادہ سہارا یا علی حلالی تحرامی دی پہچان یا علی وَلَعْنَتُ لَا اَلَا دَائِهِ مَجْمَعِينَ مَلَعُونِينَ بے شمار اما بعد فقد قال رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام وَلَعْنَتُ لَا دُو مِرَا جُلْمُ مِنْ سَلَوَاتِ اوکھی جی میں عدیث شروع کر کھڑا دھیر نہیں اتنے بڑے اعتماع اچھے پنجاہ بندہ ہی میرے نال بول پوے میرے آمن دا مقصد کامل تھی رسول دی باتیں گرمی ہیں کئی بندے سرسری نگاہ نال دے دن رسول دی زبانیں جن دی زبان تے اللہ وحید پہرہ لائے کیا باتیں دیڑے بول پہو شاہی پہرہ وحید ہے اندھے حکم بغیر نوت کی نہیں کر دا سارے اصول دین کتنے ہیں جیڑے نہیں بولے چلو چھی چاہتا مومن نالی چلنا چاہیتا جیتے نام بولے اجی نہیں بولے کتنے اصول دین پانجو چلو جیڑے اجی نہیں بولے انہا وستے ست چاہتا اصول دین بولو تاکہ بچے انہوں بات یاد رہے کتنے ہیں پانچ اول توحید دوسرے عدل تیسری نبوت چوتھی پانچمیں سارے علی نہیں پانچمیں بیٹا ہاتھ کھول لیو جوانی مانو زندگی ہونے دیمار تا نہیں بھے ہاتھ کھول لیو ہاتھ کھول لیو شاہو 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 ہاتھ کھول کے بانا بڑھڑے تا ہاتھ بن مہنت نوجوان بد مہنت تو اس کا مزوری دا علاج تاک کی قیامت کھول نہیں اے حسین دی مجلسے چھ بڑھڑے ہی جوان نظر دیں اصول دین بولو پانچ پورا مجمع نہ بولے میں باتی مطمئن کھڑا فرو دین انڈاہا اول چلو اول آدھا سمم بکم نومیون فاہم لائیو تُو سب بول پو خیرے لالے ہاں تیرے ویڈیو کیمرہ گھوم دا ہے نا زندگی ہوئی تھوڑی جو گھما تاکہ پریشان چہرے کیڑے میں نظر دے پہ میری باری بلکل گھمائی رک تاکہ پتہ لگے چونکہ مت دیکھ کسی چہرے کو حقارت کی نظر سے ہار چہرے مومن پہ نام علی لکھا ہے کیا بات ہے سلامت رکھ آخری حلالی تاکو چاہے دری یاری کچاہ گنو پچھا رکھو پچھے اور چاہ رکھو فرو دین کتنے دہاں اول نماز دوسرا یہ شام تک اللہ میں ہی کرنی ہوں روزہ تیسرا حج چوتھی زقاعت پانچ میں خمس چھٹا جہاد ساتمہ تبلہ آٹھمہ تبرہ نامہ نہیں ڈامہ عمر بالمارو زنا غور کریں برائی تروکن پہلے ہے نیکی دا حکم بہت چھے نہیں 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 کئی 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 بندے پریشان ہو گئے یارانو انشاءاللہ بات پڑھنی ہے چودہ آگاست نوی پنڈی بھٹی ہیں پڑھنی ہے موزہ تھا بھل یارانو یاران زلحاج کو اور چودہ آگاست کو پنڈی بھٹی ہیں جی بلکل پڑھنی ہے بلکل پڑھنی ہے تے کنفرم پڑھنی ہے سرچاؤ علی والے میں ایک بڑا لطیف جملہ کھائی نیکی دا حکم باد چھنے میں پہلے برائی تروک جو آزاد نہیں تُو علیدہ غلام ہے بولو معصوم پہ فرمائے نہیں اور میری مجبوری یہ بانی آتا گھنٹے تلے پڑھنا کوئی نہیں تے پھر چلو بجلس پوری پڑھا میں پریشان نہ تھی مندے سا اچھا گل آگئی ہے معصوم پہ فرمائے نہیں ہوئے بیٹا ہوئے میرے حالے پاسے بے معصوم پہ فرمائے نہیں زمانہ اتنا برا برے لوگوں کی وجہ سے نہیں جتنا نیک لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہوا سلامت رو سلامت رو جڑے ہاتھ اٹھی گئے معصوم دی ہر بات اچراز ہوندہ ہے معصوم دی اچھا گلنی بھائی قاضی وسیم باس دے پہنچ دے تاکہ ایک سلوات پڑھو تو میں بات مکمل کر لے بڑے بڑے پیارے تو انہوں قصیدے انہوں سنا ہوں نے چونکہ میں انتا آن دے نہیں لیکن میں قصیدہ بغیر سور دے پڑھنا لگا آہاں آہاں غیر goed اے میں قمار گسن آہاں 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 آہواتی تھے بھائے میں نے چھڑا میں ہی سہی اچھا توجہو بات مکمل کا نا بڑے بھائی آگے باہ لفظ آکھن لگا اگلے دن ایک فرمان میں پڑھا یقین کرو میری اتنے عرصے دی لائف ہے میں پہلی دفعہ مولا دا فرمانے پڑھا اور فرمان اتنا بڑا پیار ہے تھوڑا ڈینجریس ہی ہے بندے پہلی ستر تھے نا کہا سمجھیں دن بھئی پتہ نہیں مولا کیے حاک چھوڑے مولا دیکھ فرمان ہے بڑا اکھا جیو فرمان ہے تو ہر شائرینہ چونکہ واسطہ ہے مولا فرمائے تمہاری اصل خیر خواہ اصل خیر خواہ اوہ آخر تک بندہ سمجھ کے نام بولے اوہ چودہ دم مجرے میں فرمائے تمہارے اصل خیر خواہ وہ لوگ ہیں جو تم سے جلتے ہیں نہیں 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 میں تشریح کر دینا تمہارے اصل خیر خواہ وہ لوگ ہیں جو تم سے جلن رکھتے ہیں مولا علی فرمائے ان کی جلن کی قدر کیا کرو دنیا میں وہی لوگ تو ہیں جو تمہیں اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں کیا بات ہے حلالی جتنے تشریح فرماؤ ملکہ حیدری ملکہ حیدری دنیا میں اصادیں ایسار خلاف جلن کیوں ہیں یہ کیوں پہ جلدن ذرا لطف لے کر دنیا چکو تیرا شریک تہے جیڑا تیرے کل جلدہ ہی تاہاں ہے جو آپ نے تو تنوں بہتر پہ سمجھ دے اچھا نتیجے تک گرمی میرا خیال ہے دھیر ہے لہا اچھا توجہ میرے بات چونکہ دو اکٹھے شایر جی تھا چھوٹے بندے تھے تک ہی نہیں پہنگی تیڑوں ہیں میرے بھراہ تاہاں وقت آتا کھانا توجہ آخری بات فروہ دین ڈاہا اسول دین پنج سرچا کے ٹورا کر زمانے چھوٹے کائنات میں ہم صرف شیعے ہی ہیں جو پانچوں کے قائل ہیں بھوڑو صرف اسی شیعہ اس ناشری زمانہ بہتر فرقہ ترائیدہ قائل نیندر تھی گئے ہو میں قاضی صاحب کو پڑھا کے والتوارے گا لچ فیٹا پوری دنیا جا پتہ کر بہتر فرقہ اللہ دے بعد نبوت دا قائل ہے پھر قیامت دا قائل ہے اللہ نو آدل نہیں مندہ پھر آدل کر امامت دا قائل نہیں پھر بنائے کیوں ہیں یاد رکھی قائل ہو قائل نہ ہو کے بنے سے تو پھر ایک خاندانی چنلب سن یہ قائل ہو کے بنے سے تو خاندانی ہکے گھرانی ہکے مسلحی ہکے خونی ہکے بھولو گزارش پہ کردہ اول نماز ختم نماز نو حقیر نہ سمجھا کر ماسوم دی زبانی نہیں قرآن پیاد یہ بھی ماسوم ہے ماسوم دی زبانی آخہ چل لفظ قرآن مجید آخہ جڑن نماز نہیں پڑھ دا وہ مشرے کے یہ میں نہ صحیح قرآن اگر قرآن ننجھے تے آل نو چھڑے تائی مجرے میں آل نو پھڑے تے قرآن چھڑے رسول فرمیدن دو گران قدر ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یاد رکھیں آل بغیر قرآن کافی نہیں قرآن بغیر آل کافی نہیں یہ دے سارے پنڈال داد تھوڑی آئیے لوگ آدھن اے بس ہی تو کہیں چامنے تو جنت لگا ونے بھوہ دا ویڑا تا ہے کوئی نا خالہ دا گھار تا ہے کوئی نا معصوم چھٹے بادشاہ فرمایا ہم شفاعت کریں گے لیکن قبر کا سامان خود لے کیا نا علی تو نہیں بول دا پہا سنٹر بے کے بندہ بانا میں بہن نہیں آکھا میرا بھراہ ہے جو ندر بیٹھا کریں دا لالا حیدری حیدری اچھا جینا نعرہ نہیں مارے یہ دیکھ کمزور تھی گئے ہو کمزور نا علی دا نا چاہے کرو علی نبیان دا مشکل کشاہ ہے حیدری یا نماز سب تو پہلا سوال نماز دا تھی چونکہ کائنات دی اگر کوئی بہت بڑی یونیورسٹی ہے نا تبلیغ دی تو مجلس امام حسین نے یونیورسٹی جاؤ کسے حوزت جاؤ کالج جاؤ تمام ہیک ذہن دے لوگوں ہیک ایج دے ہیک کلاس دے تباید مجلس امام حسین نے جتا شیعہ آوے تائیں پبندی نہیں سنی آوے تائیں پبندی نہیں بریلوی آوے تائیں منہ نہیں ہندو آوے تائیں آسکدہ شرط انسان ہو منا تا تاکھ ہے نا جو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پھکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ تھے گل انسان دی سب تو پہلا سوال نماز دے جن دی نماز قبول ممبر تیادہ کھڑا ہندہ سارے آمال قبول جن دی نماز رد قرآن دی قسم میں وے رسول پہ جن دی نماز رد اندھے باقی آمال رد بیان اتزاد نہیں ہونا چاہی دا بند آکھے میرے سردار ہزار رکات نوافل پڑ دیں تے آپ پانج نہ پڑ دا ہوئے پھر کہیں ہور دا غلامیں حلی دا غلام نہیں اگلی مجلس کی نامان دیں بیر کھاڑ کے سننی ہے بے اوکھے گل کیوں کر لیتی سے میں زاکرہ نہیں ماموسان اگر میں نہیں پڑ دا بولو میں مجرمہ تیمہ یا کھاں علی والا میں ممبر تیادہ کھڑا نہ کوئی علی والا نہ بھئی میں اپنی گل کی تھی ناملے داد خیر داد اتھا ہی رہے میں نہیں چونکہ میرے کول میرے تے ہاک کے میں ہاک آکھن ہے بولو نماز نہیں پڑی نماز دین دا ستون اے اے چھوٹا جی اے سائبا تقریباں ڈوکا نالی بغیر ستون دے نہیں کھڑ سگدا تنہائیے سوچ تیرے اتنا سارا دین بغیر نماز دے کی میں قائم رہ سگد ہے بولو نماز آخری بات ہے مومن دی میراجیں میراج تو ہندہ اتھے کیا لوگ ہیں کبرا چون شتے آغا سید نسیم عباس رزوی آلہ مقامہو کیسے لوگ ہیں انہاں فرمائے رسول کا میراج کی سے کہتے ہیں فرمائے جب جز کل سے مل جائے اسے میراج کہتے ہیں انہاں فرمائے رسول کا میراج ادھر ہے ہمارا میراج ادھر ہے چونکہ ہم زمین سے پیدا ہوئے جب ہمارا جز کل سے مل جاتا ہے یہی سجدہ تو میراج ہے نماز کیا ہے مومن دی میراج اگر میرا نماز چی تیرا فیدہ رکھا انسان اوقات رسی پوری دنیا جدہ انسان دی بات نہ سنے آج جز آبنی توجہ میری گزار اس لئے کبریاں دی آواز دی دنیا تیری نہیں پہ سن دی میں تیرا خالق کا چھڑ دنیا میرے گھر لگا مالک تیرے گھر تا دردہ دھماکے تھی بہر نکلنے تے شہادت جی اندرو بچ کے نکل آئے تا تیرے گھر کی میام رحمان دی آواز دی میں کریم پی آدہ سارچامی دی بول سک دی اگر میرے گھر آم پسند نہ کر دا دردے نا تو پھر آپ نے گھر مسلح چا میں اٹھے یہاں بس بیان ختم معصوم فرمایا انسان دلیر اتنا ہے کیا کہ جیڑے چوپ تھی جیو جیڑا میرے سمیت اپنے انسان سمیت ہے مولد فرمانے کئی آدمی ہوں کئی انسان کئی مسلمان کئی صاحب ایمان صاحب ایمان چو کئی سلمان میں تاں آنکھ آدمی اور انسان اور فرما انسان دلیر اتنا ہے کہ اپنے رب سے نہیں درتا اپنے خالے کھوڑوں نہیں دردہ فرمائے بھس دل اتنا ہے کہ یہ خواب میں دہل جاتا ہے خواب میں اور یاد رکھیں بیان میرا تمام ہوگئے میشر دے دن ستر ہزار صدیق دے امال لے کے بندیاں لے صدیق نہیں قرآن لے صدیق ستر ہزار صدیق دے آمال گھن کے سید احمد مستمبت پہ لکھ دن پھل سیرات تو گزر سی چپے چپے تے چک پوش ٹانسن علی والے نو داو یقین کرو ستر دیوار نہیں بولنا چاہی چک پوش ملائک آمال چک کرے سن اگر علی دی ولا ہوئی تو ونیان دے سن ورنہ دھکا دے کے اکسن تیرے آمال نو آگ لائیے بغض علی نال ونیان حسن اندی جا گی رہے سارے سارے مل کے آخر ہکنی مرنے کوشش کر اپنے فرائض آپ پورے کر بڑا خار چوئے دین تے دین بچا مان تے پورا گھر لگ علی دا کوئی طول نہیں سمجھو میں آپ پر ہر بی بی اجڑی اکای اٹھ چوا باہد علمال دی بھین اج بی بی وش دی این اے کوف اجڑ گئی بھلا کیا بات تاری سونی ہائے نکل گئی میرے سامنے وہ لوگ اجڑے مہینے کم از کم ہیک دو بار تا ضرور تا زیار تا ہونی اے بی بی اجڑی تشریف تاری جائے مجمج کرنے دی ضرورت ہی نہیں بی 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 کہے تھچکی میں اجڑی چٹی ڈاڑی یلے بزرگوں نوجوان میروں میری سانی کہے تھے چجری ساتھ چلٹی ہے کہ کہے تھے چجری گیر بھر بھرکے دے ساکھے بھر ایک ستر میں ایک بڑا مشہور واقع امیہ دی چہ رہی سیا دھب ایک واقع واقع ہر را جس سے چنہ پتیاں نے ترائے سال بطول دے گھر دا نقصان کتنا کی تاکہ بچے سمجھ آون یہ یہ کہ مزمون پڑھیں دے ہم انہیں گھاٹ پڑھیں دے بزرگن پتوسی نوجوان یہ دے بچے عزیز انہ دی بستے ترائے سال کچھ مئی نہیں بغیرہ دی حکومت یزید ملون بے شمار لانت پہلا سال رسول دے پتر دے قتل دے حکم دیتا اندی حکومت پہلے سال جوانیاں مالو حلیدیاں دھییاں دے برکے لتھے یقیناً تواری ہائے نکل گئے توارے تو سونا کہیں سننا ہے میں آکھا نا لوگ تھوڑے رنن تو سا چکے لفظ جے ذہنے بٹھین دے پہ سوکھا نہیں ملروم دوسرا سال اندی حکومت دا حسین بن نمیر ملون دی متہتی کعبہ جلوائے تیسرہ سال اندی حکومت دا تریٹ ہجری مسجد دبی بچ گھوڑے بدھے گئے ممبر رسول تے شراب پیتی گئی اور ہزار لڑکی ہزار جنہ دی ناموس پمال تھے اس تو زیادہ کھول کے تو انہیں نوکر بات نہیں کر سکتا جنہ دی ناموس صحاب دیا نہیں مسجد گلیاں خون نال بھری کے وان دیا اور مسجد نبوی چہ گھوڑے بدھوائن یزید ملون گدگی دے امبار لگ گئے اے پہلا سال ہی اے بچن مٹھا رہے آخری سال یار نب کے بٹھا رہی تا کرو کوئی بچہ بے وقوف ہوئے تو نب کے مہربانی کیتی کرو بٹھا رہی تا کرو ساندھا چونکہ میرا مزاجی ذاکری یہ جھوڑ ترائے سال اندھی حکومت ساندھا تو مومنی گھرانا کتنا لٹے سال تقریبا قید رہیاں جھولیں پھیلا ایک تاری دعا چمانگا مدلے سے امام حسین چمانگی دعا خالق قبول کرد بی بی یا تو سا ہی دعا مانگ سو مالک انہ لوگ کوئی تنا دے اے دھیم بھینر اللہ کے او جہاں دے کھاویں جتویں بغیر برکے دے رہیے بلاؤ آمین گیرت مندہ چھت کوئی نئی زندہ اندھی شام چھ میں گیاں سر دییاں دے موسم بندہ بغیر کمبل ہیٹر جلدے پہ ان بندہ نہیں بھائے سکتا علی دیاں دیاں بغیر چھتے رہی ہیں کوئی امیر بندہ جائیں دی اجھیں ہائے نہ نکل سی غیرت مندہ بیٹھ جری سات سفر کون امت پوائیو نالیک زیور لہ گئے نشان باقی رہ گئے مرضی تواری جی نہ دیا جہیں ہائے نہیں نکلی زیور لٹھے نشان باقی رہ گئے وین ویر دچے علم کی تا غیرت مندہ بی بی وطن تے کیسر بھائی ولی بیٹ ہجری آٹھ ربی جمعہ دے خطبے پہ پڑھین جو نانے دے شیعر دے بار وہاں کے کھڑیا دیئے میں کو عجی قبول کرے سین کیا بات ہے سبحان اللہ ماہ حسین دی تو کو بستر مدینہ تو جدے نالا تک ولی نا نانے دے مدینہ میں کو قبول نہ کر بڑا غیرت مندوں چووے ٹھچو بار ہاں ولی کوئی ازادار اٹھے اگر اندھے کوئی دلیل ہے تو سی ازادیاں کیا بند جندرے کھولیں بولو میری انسانی کیا دروازے گھراندے کھولیں کیا نمے لباس بدلائے آنے ہو میدارین قربان کرا کیا چنگے کھانے کھانی ہیں علماء لکھ دن پانچ سال سید اندھے گھر دھون نہیں دکھے لوگ اندھے گھروں نیاز جڑی آنی ہیں کیا بات بیٹی انتبائی کے رومان والے مومنوں بات انتے بسم اللہ کران آٹھ رو بیٹ نو مل یا بزرگ اللہ زندگی دراز کرنے تواری زندگی آنے آدن تک یہ باس انہ دے گھار تا عرش تو کھانے آنے زندگی آنے سونہ محول بن گئے کمال تو سون ایک ایک ستر سمجھو پک بیٹھے کر دیو سونہ دے انتظار چھو میں وہ وینڈ پڑھنا چاہوں ترائی صفحے ماتم اشانہ تُسو سمجھنے ترائی صفحے ماتم وچھ دیئے ایک صفحے ماتم وچھ دیئے اتھا بھئی وچھ دیئے دھوپتے جڑھی اتھے باندیئے نووین کر کے دیئے تیرا نہیں بھلدا دو دریام دے درمیان تسا مری بنینا کیا بات ہے اب ہاتھ کھول لیسو ہاتھ باندوانا نوو ستو لیے کیا بات ہے آہے آہے آکھے آ بھتول دا پتر دا نہیں بھول دا جڑھی دھوپتے باندیئے اینا جی میں جی میں سایا ڈھلدا اوے اے اٹھے اتھے سایاں انیا وات اتھے لگی بنیئے اتھے سایاں انیا واتون دیوار نا لگی بنیئے بی بی آکھے نا دھوپتے آکھے بھتول دا پتر شاہ ملے رانجنتی میں ہون مجبوری ہون دین ریا نہیں میتے کو دھوپتے دٹھائی ساری زندگی چھانتے نباسا آفرین بھئی آفرین سیدہ تو اڈا پرسہ قبول کرے زندگی انہیں ماں حسین دی تو کوس در رکھے دی میں نو کرا میری زاکری نہیں سانات وغیرے سادات میں کتھو لہے ہیں لوگ بھاوی اٹھتری یا لے بھاوی خادم سان شاہ رہی فرمینین آمین ایک دن چڑھ رہا ہے یالہ بھاری بھاوی سار بی بی اٹھی سائے تلے لگی کوئی امیر بندہ جائے ہائے نہ نکل سی جتنے کھڑے ہو یا بیٹھے سار الحمدللہ رومان آئے کھڑے ہائے کار چھوڑے چندرہ بی بیاں کھا زخمی اگے بازار چوبازو زخمی تھی سر زخمی سائے تلے رو کیا دی چندرہ کوئی تیر تا نہیں کیا بات بسم اللہ کرا تیر سوڑا 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 نوالے بی بیاں کیا میں وارش دے تنتے بی بیاں کیا میں تیر لگ دے رٹھن میں چھانتے نواز میں سائے تلے ناسا غیرت مندوں تری جی ساف جڑی بچ دی آئی نا پتر کور لا کے داندی دی دیوار دا ٹیک گھن کے ہیک مہین کرے محمد باکر دیکھے نا کوئی روم آن دے یا کوئی نا بدین جد بی بی بھراد غربت نسی نا پھر ہی جان پیدا تھی گیا ایتو خط لکھے اینا کتیا نے ارو نامی گور نر رائی وہاں کہ ہی جان پیدا تھی نا پی ایتھے نانوں من بندہ شام گیا جزید کتن وا کمی نا تو تخت نشیج مصروف شراب نشیج مصروف جیڑی وطن تیمال گئیے وہ بہو ودا کام پی کریں دیئے ایک کتے آکھے کیڑا سا کے جیڑا تیرہ ضربہ حسائن دیا کام نائن کار سگیا آل یا دی مجلس پی کر دیئے بہ 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 جیڑا کم اکبر دی برچی نائی کار سنگی ہو سجاد دی آنسو پہ کر دینا جیڑا کم قاسم دی ٹکڑے نائن کار سگی ہو باکر دی وین پہ کر دینا کوشش کر رہے مدینے نانا من ایک کتے سڈے مسلم بن اقب حرامی بے شمار لانت بلکل ویند قریب آگئے ان واقت جو مگ نائن نائن تخت بالحائس جنو تبدیل کر نہیں کر جنو گورنر بنے نائن بڑا مدینے چڑھائی کر مدینے حملہ کر سیدن دا دودھ پین دا بچے زندہ نڑا ہوئے آئے سب خون مارو میرا ایک معمولی کم کر اس اکیے تیرے معمولی کم ہے سجاد مار نا آئی ہاشمی تساید مار مار ممولی کم ہے یا کشاب خون مار کوئی دودھ پین دا بچہ زندہ نرا ہوئے تیرہ ہزار دا لشکر لائکے جمادی و سانی دا مہینہ تری تھیجری بطن تولے اجا سال ہو یاس فوجی تیاری پہ کر دیں لباس پہ بدلیں شراب دیں محفل اندہ انقاد پہ ہون دیں ایک سپائی جنہ نام عبداللہ سمین دا پتر یاد لانت تور کلم پڑھن تے کلم نبی دا پڑھ دے لٹیں دے بطول دیں دیں آفرین سبحان اللہ سبحان اللہ یاد جنت سستی پہ لبدی کوشش کر انہ شراب نشی کوئی بندہ دیکھ جن اطلا سجاد نو آنکھ ہون رو نو گل آکھ یہ امیر بند نال میری گل ہی نہیں ان کو آنکھ مدینہ چھوڑے وے پردے دار جگلان چکے ان کے لگا منی انہ شب خون مارنے یاد میں پہاڑی دا موڑ ولائے سامنے پنجاسی سال یاسی سال دا بڑھ لائے جڑا سوٹی تھے تھوڑی رکھی کھڑے 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 موڑے شام در کار کیا دے دیا رول ولی نا تو بازار نبنی در موڑے دار قربان کران جنو اللہ مات مل کھڑی تے ہاتھ مات مات ضرور اٹھنا چاہی دے ادھے کھڑے نا دیا دیا رول کے مرون نا تیری نا لین بازار نبنی دو جو وین کی دیا دے نئی بھول دا تہ دا بھینی دے سامن کو سو بن سپائی کو لائے آدھے جے کو گلے دا ودا لب پی سلام ولائے آدھے میرا سلام ہو سوٹی سر چھوڑی جلدی نال چہرہ کی تا صد کم مر صد دی کار کی آدھے شرم نی ی دی ولین دا سلام لٹین دے برکی چونکہ یزید دا شپائی آئین بردی تو پتہ لگی آسو ہاتھ بدی چاچا تے کو گلے دا ودا آدھے مینو گلے دا ودا کیا مینو قتل کرنی تا میں ہاں دے نا لٹنی تا میرا گھار حاضر کیا میری اندھی یاں قید کرنی یا نہیں آدھے نہیں او ایک تیرہ ہزار دا لش کرے بارہ ہزار نو سو نیڑینو شراب پی پین دائی میرا ایک سنیا سجاد اندھے اونکو آن کھون رو نا ڈیلان تُ پردادار پہلے جنگلے چھ بھیج ہو وے شیعہ تے اندھی ہائے نا نکلے پردادار مجالے 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 نو کر نو کر ڈیلان تُ پہلے پردادار جنگلے چھ بھیج اونکو آنکھیں میں تیری نیت جان نا انہ دی نیت جان تُ تھک آئے لٹ آئے انہ راز ستیاں حملہ کرنے غیرت مند دنبیاں چھوڑ دیتی اص اُبالے قدم چائز پنجاس یاس سال برڑا کتھا اندہ پہندا کیا بات ہے کیا بات ہے کمال ہے جی 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 جنہ دا ہاتھ نہیں اٹھے ہو تا تو سی شیئے جی 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 میں نو کرنے اگلا وین تُ سب برداشت نہیں کرنے اچنی اوڑ دے غیرت مند بسم اللہ کلا موسیقی 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 یا بچے اندہ بستر پہنیا بڑھے نی لیکن لی دیا دیا یا رو دیا یا اللہ دی نماز غیرت مند سمجھ مٹی تا سمجھ نی جن دے پورا گھارو جڑ بن ی کیا اول پلنگ تا سمجھ آئی نئی غیرت مند سجاد ایک ایک بی بی نو نئی سجاد دروازے تیدویں ہاتھ رکھ رو کیا دائی آیا میڈی غریبی تیرے وین اتنے بلندوں انہیں چاہی دن لگ دائی جی وارس بیکھ رو میں یا علی کل شاید تُسا جان دی وین تا کھل بی بی برک پہنی آئی برک جا کے سجاد کلوائی ہر بی بی آکھے روندہ کیوں کھڑے شام منجنے میں حاضر بی بی آدی اور تو ہو رہی جدا میں ٹور نائم سکھ دی ان میں بولی سکھ دی کیا بات ہے سبحان اللہ ان میں ٹور رہی سکھ دی بی بی آدی سجاد امہ نہیں شام نہیں منجنے بی آدی کھواس بھائی آدی امم بائر زادار روندہ کھڑے اوندہ سہ تیرہ ہزار دلشکر جنہ شب خون مارن امم سن لٹے ویش پردے دار رلا بی بی پوش دیا کدے بننے کائن واد مسیر کائن واد لبنال کائن واد اردن لگیا منجو جین دی ہون تا کانج نئی یار بی بی ٹڑی آخر تے غازی دی بھین نال پتر تے دو دی یار لائی سہ نال دو مسلم دیا دیا آدی دشا مہ اکی نو ون آفرین بھائی آفرین آفرین ہر بندہ بات ہم کرے ہر ازاد ہر مات ہم کرے جوانیاں مانے جی جوانیاں مانو شلق کہیں گا مین چنرو وہ دعا بس دے گھران دے لوگ بیٹھے چچی داڑی نے بزار گنا دن تکی آفرین سلی دی آدھی آدھی آفرین کسمت آر بی بی دردی آئی آخر دے غازی دی بھین آدھی کوئی تحریر لکھ دے قدم واسپوں سے سیاد دے رکعی ایکو سنبھال کر رکھیں جدہ مختار دی شاید زمان آوے کوفے دے جنگل چھ لگی وائیں پتر نو رستے تے بھیجے کین نو زات نن سی سی جو اس مختار دی شاید زمان آوے وات کوفے لگی ون گھ رت مند کوفے تو تری میل جنگل چھ رہیا نی علی دیا دیا گھ رت مند بی بی پہلا موڑ ولائے پچھا موڑ کے ڈٹھے ماں پچھا ڈٹھے پوتر ماں دا چہرہ ڈٹھے دو جنگل ولائے نہ ماں بولی نہ پوتر بولی تری جنگل بچھے ماں دے قدم آتھر قیاد امم کہ سجن آو نئی آ دی نئی میں روز او محمد نال کوئی گال کرنی چھ تے موڑ چھ روز نجر آئے مو کار کی آ دی وست دار میں دھی رول گئی آفرین 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 اے پردادار نی میں تیرا ہو سڑ روز کئی اپنی دھی بھین آفرین ترائے سال جنگل چھ ران اللہ دی کس میں تو خالی اٹھی بن آتائی نئی مال کند غیرت مند جس ویل ترائے سال جنگل چھ رول دیا رہی آفرین چھ اٹھ پیچ چھ مختار تخت آئے چھ 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 تیرے مذہب چماتا مجھے اس میں لگتا نا پڑھا دین دیو اجازت اگلی ستر پڑھا دو جو بگیرہ دے جنگل لیدی دی برکا لٹی تری جا حکم بین تو فیل جنگل باز دے باز اکلم کی تے چوتہ حرام ی اکبر کبر چھی ماری غیرت مند چھ کات لند سر تو بریچ رکھ ابراہیم نو آخ ازوان دی ابراہیم آد چاچا میں بندہ ویکھڑا چانا جڑ مات مات مہن کردہ یہ اللہ دا گھارے یہ امام حسین دی کبر دی شبیعہ آج تا مات مہن کیتا ہو جن سکتا غیرت مندوں میں انہ دی عطا دی گل پہ کرنا تو گھر تک ہی نو کر دی شتر یاد کر کر روس سکتا یاد میں گھوڑے تو گزریاں جگ یال دے دامانی چلنگیاں ڈٹھا ایک بچہ ہے جہند پہ رچ کنڈی ہیں ہوا بچہ کنڈے بیٹھا کڑ دا آئی آدھے جہلے میں نو آدھا دی میں گھوڑے تیام بچے دے ہاں نال گھنڈڑی آئی آدھے بچہ بھاج پیئے چینی اوٹ آدھے میں گھوڑے دی مو کم زور آئی تسائی بچہ جہل پیئے میں گھوڑے تلت بچہ جہل نال چھپو آئی آدھے گھنڈڑی میں آکھے بچہ نہ خبرہ میں محمد کلمہ پڑھ دا روک یاد ہے سچ کچھ نہ سانو کلمہ پڑھ لے بڑا مار زیادے چھڑے منا لے کوئے نہیں یا علی تھوڑی آواز دے میں غیرت مندوں آدھے بچہ نہ گھبرا سمیج گیا کوئی رولیو یا سیادے جیڑا آدھے امدیاں بڑا مارے چاچا جی پہلے جا ہڑی نال کھڑائی یہ آکھے بچہ مار نہ منجے جلدی نال تار اور کھڑا گھوڑ دی واق چھوڑ تی آدھے بچہ در لئی میں مختار دے شپائیاں گنڑی سر چھوڑی گل جبائی پا کیا دے سچ جس ماما گی او تری چا سال او دی بھین جنگل چو ودی رول دی ماتم کرو ماتم کرو سارے جمانی مانے ستر پڑن لگا دیندیو جا دا تکلی ستر پڑن ہاں کھئی کتنی شاید دا دی گروبہ سھوڑا غیرت بندوں آنا لائے ساد بچہ در چا مختار دی کیڑی بھین نیند دا تون پتر آدھے نراز نو میں عباس دبنے جا غریب بیڈیو یا نو کران مام مد سرے نا آدھے بچہ گنڑی دے چنی اوٹ گنڑی آئیے کھولی آئیے اللہ دی کس مجھے دھویں آئیے یا بھین آئیے ہوئی نہیں سکدہ جماعت بھین آئیے سونا چاہ دی نائی چھ درکھتا دے پتی آئیے میک کیا آئیے آئیے بھین آئیے خورا آگ لئی ودا چھے وہ مہینے خورا موسیقی